اسلام علیکم جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلہ چھوڑ دے تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا زیمہ خود لینا چاہتا ہے دنیا کے لئے آپ ایک سبس ہے لیکن اپنے گھر والوں کے لئے آپ پوری دنیا ہیں اپنا خیال رکھیں کچھ مدت گجر جانے کے بعد تمہیں معلوم ہوگا کہ اگر خدا تمہیں تمہارے انتخاب پر چھوڑ دیتا تو تم ڈوب جاتے کامیابی زیادہ تر ان لوگوں کے پاس آتی ہے جن کے پاس اسے دیکھنے کا وقت بھی نہیں ہوتا سبر کرنا سیکھ لیں اللہ سب جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ کب کب کن وقتوں سے گجرے ہیں اور اللہ وقت بدل دیتا ہے کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے اپنی جوان سے نکلے الفاج کی جمہداری تو کم لے سکتے ہیں لیکن سمجھنے والوں کی سوچ کی جمہداری کسی طور نہیں لے جا سکتی کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں سامن ہوتا ہے اجت سے اپنی زبا تنہا کھرے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزتیں نفس کو کچھل ڈالیں مجھ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہاں دل چھوڑ آئے ہو بہت چپچاپ رہتے ہو نہ بنتے ہو نہ سورتے ہو نہ کوئی بات کرتے ہو بڑی محفل میں بھی افسر ہمیں سا پھوئے رہتے ہو توڑنا نہیں جوڑنا سیکھو کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبرے بھی آباد رہتی ہیں تمہاری نیت کی آزمائنس اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرو جس سے تمہیں کوئی چیز کی امید نہ ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بے وقوف ہے بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو تم پر اعتبار کتنا تھا قرآن کہتا ہے اپنے دسمنوں کی چلاکیوں سے پریسان نہ ہوا کر بے سب تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے بدقسمت ہے وہ سبس جس کی وجہ سے کوئی روئے قسمت اور دل کی کبھی آپس میں نہیں بنتی جو لوگ دل میں ہوتے ہیں وہ قسمت میں نہیں رب فرماتا ہے تم مانگو تو سہی میں دینے کی حد نہ کر دوں تو کہنا کسی کی محتاجی برا عزاب ہے بس اللہ یہ عزاب کسی پہ نہ ڈالے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے آمین کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے کیا پتہ ہم سوہ جان ہی نہ سکے یا وحی سوہ ہمیں نہ ملے آدمی جب ماں باف کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے یا اللہ ہمارے والدین کی بے حساب معفرت فرما آمین ہزاروں عیدیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں بس وہ نہیں لوٹتے جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے سپر دفاع کرتے ہیں اللہ پاک سب کی معفرت فرمائیں آمین گلتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کبھی کسی کو دفع مد دو ان کے معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سراخ باقی رہتا ہے ایک انتقال کے بعد جمین آپ کے نام ہوتی ہے اور ایک انتقال کے بعد آپ جمین کے نام ہو جاتے ہیں بس یہ انسان کی حقیقت ہے کچھ لوگ اپنے اکر کی وجہ سے قیمتی ریستے خود دیتے ہیں اور کچھ لوگ ریستے بچاتے بچاتے اپنے قدر ہی خود دیتے ہیں لوگ جب آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دیتے ہیں تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے اپنے آمان کو زیادہ سمجھنا اپنے گناہوں کو بھول جانا اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا لوگ اس پتھر کو سنبھال کر رکھتے ہیں جس پر اللہ لکھا ہوتا ہے مگر ایسے کتنے دن توڑ دیتے ہیں جن میں اللہ بستا ہے کسی کی راہ میں ناحق مسکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا فراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں جندگی کیا ہے آ کر نہائیں اور نہا کر چلتی ہیں سمجھ میں آئے تو غور کرنا گرور نہیں اللہ تعالیٰ سے جب ہی مانگو بھروسے کی ساتھ مانگو کیونکہ وہ تب ہی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ آتا نہ کرے زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوص ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے اسی طرح جب حالات سخت ہو جائے تو جان لیجیے کہ آسانی آنے والی ہے بے سک ہر مسکل کے بعد آسانی ہیں جب تم کسی کو اقیلہ دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ ایک سچا انسان ہے کیونکہ بھیر ہمیسا منافق کے ساتھ ہوتی ہے تین لوگوں کو کبھی مت بھولنا ایک جس نے مسکل میں ساکھ دیا دوسرا جس نے مسکل میں چھوڑ دیا تیسرا جس نے مسکل میں ڈالا اخلاق ایک دکان ہے اور جوان اس کا تالہ ہے تالہ خلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے تو تم ہتھیلے پر جرا سیخا کرنا اور اسے اُرا دینا خدا کو ناراج کر کے لوگوں کو رازی نہ کرو کیونکہ لوگوں کے بدلے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں مگر خدا کی بدلے کوئی دوسرا خدا نہیں مل سکتا لوگ دو طرح کی ہیں ایک سکھی لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا دوسرے مانبار مگر وہ کسی کی حاضر پر روائی نہیں کرتے جب تمہاری مسئلات حد سے برکھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بھلند موقع دینے والا ہے صورت اور صیرت میں سب سے برا فرف یہ ہے کہ صورت دھوپہ دیتی ہے جب کہ صیرت پہ جان پڑواتی ہے جب کوئی دوست تمہیں اپنا راج بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دے رہا ہے اس میں کبھی بھی سیانت مت کرنا دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں پچاس عورتوں کو سنبھانے والا ایک مرد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ قیامت کی نسانیوں میں سے یہ بھی ہے ایک نسانی قرآن و حدیث کا علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت بہ جائے گی جنہ کی قصرت ہو جائے گی اور سراب لوگ زیادہ پینے لگیں گے مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائیں گی حالات یہ ہو جائیں گے کہ پچاس پچاس عورتوں کا سنبھانے والا ایک مرد ہوگا